ایک نبی دا گستاق ہے کوئی کال نہیں ہوں انہوں کتہ بنا دینے توجہ کرمائیے گا میرے کریم اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو گروہ سے علان جنگ فرمایا ہے دو گروہ سے دو ڈپارٹمنٹ سے اللہ نے علان جنگ فرمایا ہے پہلا گروہ وہ ہے جو سودھ کھانے والا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ولیوں کا گستاق ہے اب خود اپنے گریباں میں جاک لے اگر سودھ کھاتا ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ تیری جنگ ہے اور اگر ولیوں کا گستاق ہے پھر بھی تیری اللہ سے جنگ ہے اور جو اللہ سے جنگ کرے گا چلے ذرا پیچھے میرے پاک نبی کی ولادت سے چار پانچ سال پہلے کی بار علم تر قیفہ فالا رب کا بیسابل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان ہاتھی والوں کا ہم نے کیا آشر کیا اثر تو سنا ہے نا ابابیل میرا بیٹا پوچھنے لگا بابا وہ ابابیل کیا ہوتا ہے میں بیزی تھا نہیں بتا پایا یا میں کہیں نکل رہا تھا سوال عجیب تھا وہ بیٹا سیانہ ہے اس نے وائس میں لکھا گوگل پہ ابابیل تو وہ چھوٹی سی سپیرو سی ایک چھوٹا سا پرندہ نکل آیا تو بعد میں مجھ سے کہنے لگا یہ ابابیل ہے میں نے کہا کنفرام تو نہیں نام اگر لکھا ہے تو یہی ہے تو کہتا ہے بابا اتنے بڑے ہاتھی اس نے کیسے مار لیا میں نے کہا بیٹا کمال اس کا نہیں مروانے والے کا کمال ہے ہم بچپن سے سنتے آئیں جب تک ہمیں یہ ادراک نہیں تھا کہ اوہ رب چڑیاں تو باج مریندہ ہے مریندہ ہے نا باج تا پھر بھی نکا جائے وہ سونا رب نکی چڑی تو وڈے ہاتھ ہی مریندہ ہے تو اس لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض نہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کریں ان سے محبت کریں ان کی صحبت میں اپنا وقت گزاریں ملنن روم کہتے ہیں کہ ولی کے موں سے نکنے والی ہوا بھی تمہارے لیے بیس برکت ہے اس کے موں سے نکلنے والی سانس بھی اور میں ایک بات اس کو ڈائی ورڈ کر کے ارز کرتا چلوں تیرے اور میرے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد سب سے بڑا ولی تیرا ماں تیری ماں اور تیرا باپ ہے سب سے بڑے ولی غوثی آزم سے بھی بڑے ولی بڑی ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں غوثی آزم سے بھی بڑے پیر محر علی سے بھی بڑے پیر ہندل ولی سے بھی بڑے پیر اگر یہ پیر راضی ہو گئے نا میں ایک روایہ سے آپ کو سناتا ہوں صوفیاء کہتے ہیں کہ چالیش ولی زمانے کے ولی یا سو کی بھی بات آتی ہے ولی ایک شخص کے لیے تھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر عرصہ دراز تک اللہ سے عبادت کریں عبادت کے بعد جب دعا کی بات آئے وہ سارے چالیش ولی ایک شخص کے حق میں بددعا کریں کہ مالک یہ مر جائے اور دوسری طرف بڑا با کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہے میرے مالک میرے بیٹے کی عمر دراز فرما رب چالیش ولیوں کی نہیں سنتا ولیوں سے پیار کرنا ہے پر ولیوں کو اپنے والدین کی خدمت پر مقدم نہیں جاننا بڑی ذمہ دار اسے ارض کر رہا ہوں ادھر ہمارے ہاں ٹرنڈ یہ ہے کہ میرا بوڑا باپ سر وہ بالکونی میں ٹوٹی پھوٹی چار پائی پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے پانی کے لیے اسے پانچ بار میرے بچوں کو کہنا پڑتا ہے اور میں جا کر ادھر پیر کے دربار پر مشکیزیں برتا پھروں اوہ پیر تراجی ہو جاسی ارشال پیر کوئی نہیں راجی ہو تجھے اپنے والدین کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا ان کی خدمت میں رہنا پڑے گا بتائیے نہ میں آپ آباب سے پوچھتا ہوں میں نے بھی ہزاروں دفعہ ذکر کیا آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا حضرت عویہ سے کرنی کے پاس کیا تھا نہیں بولتے نہیں ہیں بابا جی حضرت عویہ سے کرنی کے پاس ماں کی خدمت تھی وہ بھی تو اتنی نمازیں پڑتا تھا جتنی مولا علی پڑتے تھے مولا علی اور حضرت عویہ سے کرنی کا اگر کمپیریزن کیا جائے کمپیریزن بنتا ہی نہیں سر کمپیریزن کے لیے کچھ خاص خواہش چاہیے ہوتی کریکٹریسٹکس چاہیے ہوں گی اور تابی اور صحابی اور صحابی میں فرشرا مبشرا کوئی کمپیریزن نہیں پر دیکھو نا یارو کتنی خوبصورت اور وہ ہمائیوں گھڑیاں بن گئی ہوں گی جب حضرت سیدنا عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا یہ ارادہ کر کے اویس کی طرف چلے ہوں گے کہ مصطفیٰ نے ورمایا تھا میرا پیارا ہے اس سے دعا کروانا ہے ایسی بات اس میں کوئی ملکہ پریشانی والی بات ہے پتہ یہ چلا یہاں پہ جلدی نتیجہ میں نکالو زکا بھئی پتہ یہ چلا اللہ کے پیاروں کے پاس جانا میرے پاک نبی کے غلاموں کی سنت ہے اللہ کے پیاروں کے پاس بیجنا مصطفیٰ کی سنت ہے اور ولیوں کا دعا فرماینا اب ایسے کرنی کسی جو بات میں ارز کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت اب ایسے کرنی کے علاوہ حضور کے اور کوئی غلام نہیں تھا وہ لے نظرہ تھے نا غلام تھے نا پر میرے پاک نبی کی زیرت نور کا متعلیہ جب کرتے ہیں نا ہم تو حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں میرے پاک نبی یمن کی طرف چہرہ نور کر کے یقینا یہ بھی ہوگا علماء برماتے ہیں بٹن مبارک کھول کر تھنڈی سانسے لے کر محبت کا اظہار فرما کر کہتے تھے فرماتے تھے کہ میرا ایک یار بستا ہے یمن میں میرا یار بستا ہے تو غلاموں نے ارز کی ہوگی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیوانہ پروانہ آپ کا غلام ہوتا تو قدموں میں ہوتا جب یہ بات پوچھی گئی تو اللہ کے نبی نے بڑے پیر کی بات کی بڑے پیر کی بات کی میرے کریم فرمانے لگے اس کی بوڑی ماں ہے اس کی خدمت پر معمور ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا ایک طرف سر قربان جاؤں ایک طرف ہے زیارتِ محبوبِ خدا دوسری طرف ہے خدمتِ ماں اور زیارت کا بیجن فیضان یہ ہے جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ایسے ہی نہیں سر حضرت اویسے کرنی کے ذکر کو دوام ملا اس نے ماں کی محبت عدب اور خدمت میں وہ مقام پایا جب تک یہ قینات باقی رہے گی اویسے کرنی کا نام چلتا رہے گا یہ مقام ملتا ہے جب آپ اپنی والدین کی خدمت میں اتنے مستقرک ہو جاتے ہو آپ نے اپنی ترجیحات کو اپنے والدین کی خدمت پہ وارہ ہوتا ہے نا پھر رب جو مقام تجھے اور مجھے ادا کرتا ہے نا پھر زمان نہ دیکھتا ہے اگر اسی کو آگے چلاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھا ملے مارک میرا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا بتایا گیا وہ تیرا ایک تیرا امتی کساب ہے وہ ہوگا کساب کے پاس کیا تھا صاحب تو وڈہ بے وقوف ہے او بندہ ماں پہ ہوتی خدمت چھاڑ کے تیر تبلیگہ تے نکلے پیران دیں خدمتہ تے ماں مور ہو جاوے نا نا کوئی لوڑ نہیں لمی تبلیگ دی کوئی لوڑ نہیں پیران دے دربار تے جا کے مانجے ماران دی لوڑ ہے تے پیو دے قدم دبا مار دی تے ماں دے قدم چم مار دی اس معاملے میں سر اگر آپ نے وہ اپنی اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا نا خدا کی عزت کی قسم ایمان کی سلامتی کے ساتھ مر اور پھر تو والدین کی تو خدمت وہ خدمت ہے نا جس کا عجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے اور زمانے کے یارو پیر میں پیروں کے خلاف نہیں میں تو خود پیروں کو ماننے والا ہوں زمانے کے پیر جو ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تیری زندگی میں تجھے کئی ایک پیر میسر آئیں گے پر جو بڑا پیر تیرا باپ اور ماں وہ زندگی میں ایک باری ملتے ہیں جن کے والدین حیات نہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں آپ میں سے کوئی مجھے بتائے وہ ماں والی کمی کوئی پوری کر سکا ہے وہ شفیق باپ جس نے اپنی ترجیحات کو تیری خواہشات پر مقدم جانا بتانو یارو اس جیسا کوئی رشتہ تیری زندگی میں دوسرا آیا ہے بتائیں ماں جیسا شفیق رشتہ کوئی مجھے سر آیا ہے آپ کو مجھے تو نہیں آیا میرے والدین کو فوت ہوئے وہ ایک کافی عرصہ گزر گیا ہے وہ لطافت وہ لہجے میں چاشنی وہ ایک دفعہ پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھنا وہ بابا کا سر پر ہاتھ رکھنا سینے سے لگا لینا ایسی محبت تیسی شفقت زندگی میں میرے بھائیوں ایک بار میسر آتی ہے آپ آباب سے گزارش ہے اپنے والدین کی خدمت کریں ان کا شکریہ ادا کریں ان کے پاؤں کو دبایا کریں والد کی والد کی صوبت میں بیٹھا کریں اس سے دکھ سک کی چند گھڑیاں کا اشتراک کیا کریں اپنی ماں کے پاس وقت گزارا کریں جو شخص اپنی ماں کے پاس وقت گزارتا ہے مدینے والے پاک نبی نے فرمایا تھا اس کا وقت یہ عام وقت نہیں جتنی گھڑیاں وہ اپنی ماں کی صوبت میں بیٹھا رہا وہ گھڑیاں اس کی جنت میں گزری ہیں بتاؤ پھر بڑے والا پیر کون سا ہے ہمارے والدین ہمارے والدین جڑا ادھا وڈھا پیر گھر چھاڑ کی ہردے کہ دی جاوے تیر صاحب اسیانہ یا کملہ وہ تو عام ہے کہے نا پہلے والدین کو خوش کر والدین خوش ہو گئے انشاءاللہ عرش کا خدا مدینے والا مصطفیٰ دونوں راضی ہو جائیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کندیل نورانی الحسنی والحسینی ان کی ولادت ہوئی نا تو ان کے ابو جان بیر کمرے سے باہر تشریف فرماتے اپنے ویڈے میں یا جو بھی جیسا بھی ان کا سیٹ اپ ہوگا اس وقت کا سین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس انتظار میں کہ وہ خاص گھڑیاں میسر آئیں گی تو یہ رات کا کچھ سمرہ گزرانا تو یہ سر انگنے لگے یعنی تھوڑے لمحے کے لیے سو گئے تو جب سوئے نا سار والی آنکھ بند ہوئی نا مقدر والی آنکھ نے انگڑائی دی چیر ہویا میں نے اتر لے لے دیا تے موڑ میرے والواقا ایک وار جے خواب میری بچ آمے میں ساری عمر نہ جاگا ہاں وہ کہن دے آکھانا لے اچھیاں لمیاں لال خجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے جس دم نل پریت اساٹی اساکو او دم نظر نہ آوے گلیاں کوچے اجار دے سیمن وڈ کھاوے سائیں غلام فریدہ او تھے کے وسنا جتھے یار نظر نہ آوے یہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوئی قریم اقیس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو سحل موسیٰ جنگی دوست اے میرے بیٹے میں تجھ کو بشارت دیتا ہوں یہ بیجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے میں تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہ بیٹا عطا فرمائے گا وہ بیٹا عطا فرمائے گا جس طرح مجھے انبیاء میں رسولوں میں اللہ نے عزت دی ہے تیرے بیٹے کو اولیاء میں عزت دے گا وہ نہ صرف اللہ کا پیارا ہوگا میں محمد کا بھی پیارا ہوگا پھر اس بیٹے کا جب جنم ہوا سیرت کی کتابوں میں غوثِ عظم کی سیرت کی جتنے بھی کتاب میں ان میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد میں ہر ماں کو بیٹا اتا فرمایا ہاں علمہ شتنو فی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیدا ہونے والا صرف بیٹا ہی نہیں تھا اپنے وقت کا ولی پیدا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوبِ سبحانی کو اتنی عظمتوں رفتوں سے نوازا تھا شیخ عبدالق محدثِ دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانیں تیزی سے زمین پر گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدالقادر کو اتنی کرامات سے نوازا تھا عبدالقادر سویا ہوا پہلو بدلتا تھا تو کرامات کا ظہور ہو جاتا تھا ابن جوزی محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورماتے ہیں مجھے قرآن پاک کی دس تفسیروں پر عبور تھا میں نے عبدالقادر کے بارے میں سنا تھا توجہ ہے اب آپ کی بس ختم کرنے لگاؤں گا شیخ عبدالقادر جو فرماتے ہیں جب تک میرا قدم ہر ولی کی گردن پر نہ ہو وہ ولی نہیں ہو شکتا اور یہی بات ہندو الولی نے جب سنی کنیکسن ہے نا جب سنی ہندوستان کے جنگلات میں مجاہدہ اپنے عبادت میں مستقرک تھے ادھر بات سنی ادھر آپ نے اس کا نام ہے غوثیہ مدرسہ غوثیہ دارالعلوم مدرسہ غوثیہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی نسبت سے اس میں بیٹھ کر آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے اپنی سیدھی ٹانگ مبارک قدم مبارک باہر نکالا اور اپنے غلاموں کو فرمایا جب تک اس قدم کو ہر ولی اپنی گردن پر اپنی پشت پر تسلیم نہیں کرے گا رب ولایت نہیں دے گا ادھر یہ بات ہوئی ادھر دور برے سگیر اب بغداد اور ہندوستان کا فیصلہ آپ گگل میپ پہ میر کر لیجئے گا اور پھر آپ کو پریشانی نہیں بنے گی کہ ولی سنتا کیسے آئے حدیث سنا دیتا ہوں میرے قریم نے فرمایا جب ولی جب ولی میرا پیارا فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کسرت کرتا ہے میں اسے انام یہ دیتا ہوں کہ سنتا اپنے کانوں سے ہے پاور میری ہوتی دیکھتا اپنی آنکھوں سے ہے پاور میری پکڑتا اپنے ہاتھوں سے پاور میری چلتا اپنے پاؤں سے ہے پر اختیار میں عطا فرماتا ہوں اسی لئے تو حضرت سلمان سلمان رضی اللہ سلمان علیہ السلام کے اس غلام نے کہا تا عرض کی تھی یا نبی اللہ میں ہوں اللہ کا ولی اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اللہ کے ولی کی فراسط سے بچو وہ اٹھ کر گئے تھے تخت بلکیس لانے کے لئے تہر صاحب یا کسی کو بیجا ہو میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ہمارے فہم ادراک سے بالات رہے تو بھائی نے کہا عزر صاحب قرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں آئے تو کیسے سمجھنے کی کوشش کرے گا تیرے ہاں جو سمجھنے والا پرزہ ہے رب نے وہ رکھا ہی نہیں نہ ولی کی قرامت سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی نبی کا مرزہ سمجھ سکتا ہے بس مان لیا کر سمجھ والے عقل والے شعور والے گھٹنے ٹیک کر سر نیچے کر کے کہا تک ولی ہے نہ پھر اس کا کام سمجھ میں اللہ ہوا قبر قبیرہ وہ واپس آتے ہیں غوث عظم دستگیر پیرانے پیر کیا بات ہو رہی تھی ہاں آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرا قدم جب تک گردن پہ یا پش پر تسلیم نہیں کرے گا انٹل اینڈ انلیس ہی از انیبل ٹو بی سینٹ آف عالم ایٹی اللہ وہ اللہ کا ولی ہونے سے قاسر ہے ادھر مہین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے جنگلات میں عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے اسی وقت سر جھکا لیا اور وہاں سے کہا اے اسرار میں لکھا تیرا پاؤں میرے سر پر ادھر غوث آزم ٹیلی فون نہیں تھا پر وہ ٹیلی فون تھا جو راب نے نور کی شکل میں دے رکھا تھا ادھر انہوں نے یہ بات کی ادھر غوث آزم اپنے مسجد میں جامعہ مسجد غوث میں مسکرائے اور فرمانے لگے یہ آپس میں ان کی مائیں آپس میں بہنیں تھی یعنی پنجابی عرشد مسیران خالہ ذات بھائی تھے شیخ عبدالقادر جیلانی اور مہین الدین چشتی اجمیری انہوں نے کہا میرے بھائی نے کمال کر دیا میں نے گردن یا پشت کی بات کی تھی وہ کہتا ہے عبدالقادر پاؤں تیرا ہوگا سر میرا ہوگا تو آپ نے فرمایا اللہ ہر ولی کو عزتیں دے گا پر مہین الدین نے اج میرا احترام کیا ہے میرا عدب کیا ہے سب سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر قیامت تک بتاتے رہیں گے محمد کے اس غلام کا یہ فیضان ہے تو امام الانبیاء کا فیضان کیا آپ اللہ کی جتنے بھی پیارے ہیں سب کی صیرت پڑھ کر دیکھ لیں سب سے زیادہ لوگوں کو جس ولی کامل نے کلمہ پڑھا جائے وہ خاجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی نو لا کپیر اتنے سر آپ انبیاء بھائیں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی اور ولی برابر ہوتے یہ ممکن نہیں پر اللہ کی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ فیضان ہے اتنے لوگوں آپ پڑھنے ونی اسرائیل کے انبیاء کی صیرت سر کسی نے اپنی پوری زندگی میں اٹی چھری اٹی چھری کسی نے ایک سو دس کسی نے با مشکل سوال لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے پر جب باری آئی غلام مصطفیٰ پھر جدر نظر کی سر ستر ہزار بندے کو ایک لمحے میں ایک دن میں خاجہ اجمیری نے کلمہ پڑھا دیا یہ یہ فیضان ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں التماس ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں ولیوں کا عدب کرنے کی توفیق دے اور وہ لوگ ایسے گروہ جو ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں اللہ تبارک وطاللہ ان سے بچائے خدا رہا یہ جو ینگ جرنیشن ہے ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں جو کبھی میرے پاک نبی کی اور صاف میں کمی بیشی کا ناپاک جسارت کرتے ہیں اور کبھی ولیوں کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں ہمیشہ جب بھی سنیں عدب والوں کو سنیں انشاءاللہ عدب آپ کے سینے میں اترے گا واخر ادا